ملک میں ایک بھی کام شریعت کے مطابق نہیں ہو رہا مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں کہ وطنی عزیز کو قرآن و سنت کا نظام چاہیے ملک میں ایک سیکنڈر سٹیٹ کا روپ دھار لیا ہے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ اپنے ووٹ کا درست استعمال کریں اب اپنا مستقبل تراش نہ ہوگا شہر سلطان میں وہ جلسے سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اس دور میں آپ کے ہاتھ میں پرچی آئی ہے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ پرچی پر کتاب کا نشان ہوگا اس پر مہار لگائیں ملک میں ایک سیکنڈر سٹیٹ کا روپ دھار لیا ہے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ اپنے ووٹ کا درست استعمال کریں اب اپنا مستقبل تراش نہ ہوگا شہر سلطان میں وہ جلسے سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اس دور میں آپ کے ہاتھ میں پرچی آئی ہے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ پرچی پر کتاب کا نشان ہوگا اس پر مہار لگائیں ملک میں ایک سیکنڈر سٹیٹ کا روپ دھار لیا ہے مولانا فضل رحمہ نے کہا کہ اپنے ووٹ کا درست استعمال کریں اب اپنا مستقبل تراشنا ہوگا شہر سلطان میں وہ جلسے سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اس دور میں آپ کے ہاتھ میں پرچی آئی ہے مولانا فضل رحمہ نے یہ بھی کہا کہ پرچی پر کتاب کا نشان ہوگا اس پر مہار لگائیں